ساندھا کے علاقے جھوئے شاب میں دو گروپوں میں مسلح تصادم فارنگ کا تبادلہ دو سالہ بچی نور کی جان لے گیا راہگیر رزوان گولی لگنے سے زخمی معصوم بچی اپنے والدین کے ساتھ جا رہی تھی پولس نے چار ملزم حراست ملے کر تفتیش شروع کر دی اسلحہ بھی برامد در نہ خوف نہ ہی کوئی جھجک قبضہ مافیا ہو گیا بے لگام جلو موڑ کے علاقہ میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری پر سریعام بہیمانہ تشدد ملزمان نے ڈنڈے مار کر تنویر کو زخمی کر دیا غصہ کم نہ ہوا تو فائرنگ بھی کر دی شہری شدید زخمیں پولس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا مارچ میں دھن موسم کے رنگ نرالے شہر کے اطراف دھند کر آج لاہور سپنڈی بھٹیاں اور فیصل آباد تک موٹروے بند ترجمان موٹروے پولس کی گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایات شہر پر بادلوں کا راج وقفے وقفے سے ہلکی بارش کہیں کہیں رم جم سورج کی بادلوں کے ساتھ اٹھکھیلیاں بھی جاری رہیں کبھی میٹھی دوب تو کبھی بادلوں کا سایا تھنڈی ہواوں کا زور بھی برقرار آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی رمضان شگر ملز آشیانہ اقبال سکینڈل کے مقدمات آشیانہ اقبال سکینڈل میں شباز شریف سمیت دس ملزمان پر فرد جرم آئد تین ملزمان اشتہاری قرار شباز شریف سمیت دیگر ملزمان کی آج عدالت تلبی جبکہ رمضان شگر ملز میں شباز شریف اور حمزہ شباز کو آج اعتصاب عدالت میں تلب کر رکھا ہے شباز شریف پر اختیارات کے ناجائز استعمال سے سرکاری خزانے سے رمضان شگر ملز کے لیے نالہ بنانے کا الزام ہے پیراغون آوزنگ سکینڈل خاجہ برادران کی آج اعتصاب عدالت پیشی اعتصاب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سمات کریں گے خاجہ برادران پر چالیس کے نالہ رازی غیر قانونی فروخت اگزیکٹیو بلڈرز سے دس کروڑ وصول کرنے کا الزام نیپ کا موقع اعتصاب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے الڈیس سٹی میں عربوں کی کرپشن کا معاملہ اہد چیمہ کو جیل سے آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا اہد چیمہ سمیت دیگر ملزمان پر غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے کے پلوٹ فروخت کرنے کا الزام ہے پاک بھارت کشیدگی کمرشل فلائٹس کی تاخیر سے دستیابی اور لوجسٹکس مسائل پی ایس ال میچز کے آڑے آگئے شہری خضافی سٹیڈیم میں چوکے اور چھکے دیکھنے سے محروم اہل لاہور کو بڑا دھچکا سپر لیگ کے لاہور میں شیڈیول میچز کاراچی منتقل پی سی بی نے اعلان کر دیا کرکٹ شاہ ایکین افسردہ مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام فرنچائز کی مشاورت سے کیا چیئرمنٹ پی سی بی احسان مانی پی سی بی کا میچز کی ٹکٹوں کے پیسے واپس کرنے کا فیصلہ شاہ ایکین کرکٹ کو جلد ٹکٹوں کے پیسے واپس کیے جائیں گے ٹکٹوں کی واپسی کے طریقہ ایکار سے جلد آگاہ کیا جائے گا ترجمان پی سی بی کہتے ہیں مستقبل میں لاہور میں میچز کا انعقاد ہوگا لاہوری جو ہیں بڑے آپ کو پتہ ہے جوشو خروو سے سارا کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل تھوڑے ہیں کہ لاہور کے سارے وہاں پھلی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ہم نے ٹکٹے بھی پرچیز کر لی ہم نے خود بلیک میں ٹکٹے لیں گے لیکن اب اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے کہ سارے میچ وہاں پر شفت ہو گئے ہیں ہمیں میچ چاہیے اور رونہ کے لاہور کی بحال ہونی چاہیے اسے ڈبل ٹکٹوں کے پیسے لے لیں لیکن میچ لازمی ہونا چاہیے اگر ان کے پاس سکیوٹی کام ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے سکیوٹی کی جگہ انشاءاللہ میچ ضرور ہو بی ایس ایل کا مزا کرکرات کرکٹ دیوانو نے ہاتھ و ہاتھ کتاروں میں لکھ کا ٹکٹیں خریدی چوکے چکے اور عالمی سٹارز دیکھنے سے تو گئے اب پیسوں کی واپسی کا جھنجٹ شاہ کے ان کیوکٹ میں غم و غصہ کم از کم ایک میچ تو لاہور میں ہونا چاہیے پی ایس ایل کا میلہ سجانے کی تیاریاں دھری رہ گئیں انتظامیہ کے اجلاس پر اجلاس اور انتظامات بھی ادھورے شہر گل کو جگمگانے اور سجاوٹی اشیاء سے آراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی این وقت پر شیڈول بھی تبدیل ہو گیا پاک بھارت کشیدہ صورتحال سمجھوتا ایکسپریس آج پٹری پر چلے گی سمجھوتا ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوگی پاکستان نے آمن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دوستی بس بھی چلائی تھی کہنے کو سرکاری ہسپتال لیکن مہنگا ہے علاج میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیئر نے سرکاری ہسپتالوں میں نیجی علاج مالجے اور ٹیسٹوں کی فیسوں میں اضافہ کر دیا انجیوگرافی پچیس ہزار سے پنتالیس ہزار ہارٹ سرجری کے لیے اڑائی لاکھ روپے ہونا ضروری کنسلٹن کے فیس تو ہزار روپے فیس وزٹ ہو گئی پاک فوج سے اظہار یک جہتی کے لیے مظاہرے اور ریلیاں بھارت مخالف نارے جارہیت کے جواب میں امن کی بات لیبرٹی میں بائیکر کلپ کی ریلی جماعت اسلامی کا تحفظ پاکستان مارچ سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کا مقدر ہے لیبرٹی چوک میں سیول سوسائٹی کی امن ریلی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت شمیں روشن کی گئیں شرکا نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا موڈی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا پاکستان نے امن کا پیغان دیا گوورن پنجاب چودری سرور کا برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ کو خط برطانوی اور یورپی ارکین پارلیمنٹ سے امن کا قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل بھارتی پائلٹ کو واپس کرنا اچھا اقدام ہے اپوزیشن نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا حکومت فائدہ اٹھائے سیاسی افراد تفریح والے اقدامات سے گریس کیا جائے مولا بکس چانڈیو سمیت پیپلز پارٹی کے راہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنقید کہا حکومت عوام سے مہنگائی کا بوجھ اتارے کوڑا اٹھاؤ لاہور کلین بناو شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا صفائی آپریشن جاری ساڑھے پانچ ہزار کوڑا تحال سڑکوں پر موجود تین سو مقامات تحال صاف نہ ہوئے سیکرٹری بلدیات ایم ڈی صفائی کمپنی اور ڈپٹری کمیشنر کا مختلف علاقوں میں اور لوکو ڈیر لینڈ فل سائٹ کا دورہ آٹھ ہزار ورکس کی چھٹی منسوخ صفائی عملے کو زیرو ویسٹ کے لیے آج تک کی ریڈلائن سابق چیئرمن کرکٹ بورٹ زکاہ اشرف کی بیٹی کی شادی کی تقریب سابق صدر آصف زرداری سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اتصاز احسن لطیب خوصہ مولا بکس چانڈیو چیف سیکرٹری یوسف نصیم خوکر کی شرکت پروفیشنل سکول اکیڈمی کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد ازر اور صبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی خصوصی شرکت تقریب میں ننے بچوں کی شاندار پرفارمنس قائد اعظم گرامر سکول کریم بلوک کی بھی تقریب تقسیم انعامات میاں اسلام اقبال نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے صبائی وزیر کا کہنا ہے کہ ہم سب کی منزل روشن پاکستان ہے حضرت شاہ انایت قادری کے 293 سالانہ ارز کی تقریبات کا آغاز ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر تاہر رضا بخاری نے رسم چادر پوشی سے افتتاہ کیا بڑی تعداد میں ظاہرین کی مزار پر حاضری فاتح خانی عقیدت کے پھول نشاور سیکیورٹی کے سخت انتظامات جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر جنرلو پارک میں تقریب کائناکات مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے شرکت کی شہریوں کے جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی اور پاکستان ڈربی ریز دوہزار انیس کلیفورنیا نے جیت لی جنریشن کا دوسرا گولکی کا کوین کا تیسرا نمبر سات لاکھ انامی رقم فاتح جوکی کے نام